پہلا تواریخ اکیسمہ باب اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو اُبھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے تب داؤد نے یعاب سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا کہ جاؤ بیر سبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو یعاب نے کہا خداوند اپنے لوگوں کو جتنے ہیں اس سے سو گنا زیادہ کرے لیکن اے میرے مالک بادشاہ کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہیں پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے تو بھی بادشاہ کا فرمان یعاب پر غالب رہا چنانچہ یعاب رخصت ہوا اور تمام اسرائیل میں پھرا اور یروشلم کو لوٹا اور یعاب نے لوگوں کے شمار کی میزان داؤد کو بتائی اور سب اسرائیلی گیارہ لاکھ شمشیر زن مرد اور یہودہ چار لاکھ ستر ہزار شمشیر زن مرد تھے لیکن اس نے لاوی اور بنیامین کا شمار ان کے ساتھ نہیں کیا تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم یعاب کے نزدیک نفرت انگیز تھا لیکن خدا اس بات سے ناراض ہوا اس لیے اس نے اسرائیل کو مارا تب داؤد نے خدا سے کہا مجھ سے بڑا گناہ ہوا کہ میں نے یہ کام کیا اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ کا قصور معاف کر کیونکہ میں نے بےہودہ کام کیا ہے اور خداون نے داؤد کے غیبین جاد سے کہا کہ جا کر داؤد سے کہے خداون یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے تین چیزیں پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر بھیجوں سو جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو جسے چاہے اسے چن لے یا تو کہت کے تین برس یا اپنے دشمنوں کے آگے تین مہینے تک ہلاک ہوتے رہنا ایسے حال میں کہ تیرے دشمنوں کی تلوار تجھ پر وار کرتی رہے یا تین دن خداون کی تلوار یعنی ملک میں وبا رہے اور خداون کا فرشتہ اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارتا رہے اب سوچ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجہ میں ہوں میں خداون کے ہاتھ میں پڑوں کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں سو خداون نے اسرائیل میں وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے ستر ہزار آدمی مر گئے اور خدا نے ایک فرشتہ یروشلم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خداون دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا اور اس ہلاک کرنے والے فرشتہ سے کہا بس اب اپنا ہاتھ کھینچ اور خداون کا فرشتہ یبوسی اور نان کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمانوں زمین کے بیچ خداون کے فرشتہ کو کھڑے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلم پر بھڑائی ہوئی تھی تب داؤد اور بزرگ ٹاٹ اوڑے ہوئے موں کے بال گرے اور داؤد نے خدا سے کہا کیا میں ہی نے حکم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کا شمار کیا جائے گناہ تو میں نے کیا اور بڑی شرارت مجھ سے ہوئی پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے اے خداون میرے خدا تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ وبا میں مبتلا ہوں تب خداون کے فرشتہ نے جاد کو حکم کیا کہ داؤد سے کہے کہ داؤد جا کر یبوسی اور نان کے کھلیان میں خداون کے لیے ایک قربانگاہ بنائے اور داؤد جاد کے کلام کے موافق جو اس نے خداون کے نام سے کہا تھا گیا اور ارنان نے مڑ کر اس فرشتہ کو دیکھا اور اس کے چاروں بیٹے جو اس کے ساتھ تھے چھپ گئے اس وقت ارنان گہوں دھوتا تھا اور جب داؤد ارنان کے پاس آیا تب ارنان نے نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا اور کھلیان سے باہر نکل کر داؤد کے آگے جھکا اور زمین پر سر نگون ہو گیا تب داؤد نے ارنان سے کہا کہ اس کھلیان کی یہ جگہ مجھے دے دے تاکہ میں اس میں خداون کے لیے ایک قربانگاہ بناؤں تُو اس کا پورا دام لے کر مجھے دے تاکہ وبا لوگوں سے دور کر دی جائے ارنان نے داؤد سے کہا تُو اسے لے لے اور میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے دیکھ میں ان بیلوں کو سوختنی قربانیوں کے لیے اور داؤنے کے سامان ایندھن کے لیے اور یہ گہوں نظر کی قربانی کے لیے دیتا ہوں میں یہ سب کچھ دیے دیتا ہوں داؤد بادشاہ نے ارنان سے کہا نہیں نہیں بلکہ میں ضرور پورا دام دے کر تجھ سے خرید لوں گا کیونکہ میں اسے جو تیرا مال ہے خداون کے لیے نہیں لینے کا اور نہ بغیر خرچ کیے سوختنی قربانی چڑھاؤں گا سو داؤد نے ارنان کو اس جگہ کے لیے چھے سو مسکال سونا طول کر دیا اور داؤد نے وہاں خداون کے لیے مذبہ بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور خداون سے دعا کی اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذبہ پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا اور خداون نے اس فرشتہ کو حکم دیا تب اس نے اپنی تلوار پھر میان میں کر لی اس وقت جب داؤد نے دیکھا کہ خداون نے یبوسی اور نان کے کھلیان میں اس کو جواب دیا تھا تو اس نے وہی قربانی چڑھائی کیونکہ اس وقت خداون کا مسکن جسے موسی نے بیابان میں بنایا تھا اور سوختنی قربانی کا مذبہ جبون کی اونچی جگہ میں تھے لیکن داؤد خدا سے پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا کیونکہ وہ خداون کے فرشتہ کی تلوار کے سبب سے ڈر گیا موسیقی